جی سوڈنٹ اسلام علیکم آئی ہوب سو کہ آپ کو اگنریلی سمجھ آ رہی ہوں گے کیونکہ میں بورڈ آپ کو جتنا آپ کے بک میں لکھا ہے اسے تھوڑا ہٹ کے بھی آپ کو انفرمیشن دینی تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو یاد کرنے میں بھی ایزی ہو ٹھیک ہے اچھا لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے جتنی بھی میں آپ کو ایکسٹر انفرمیشن بتاتی ہوں وہ جسٹ آپ کے نولیج کے لیے ہے لیکن اگر آپ کو بارڈ میں لکھنے میں بότε filmeوں میں بوک کی لائنس کو بک ورڈنگ کو وک کے انبراہ مت4ین کے بکے کونٹیکس کو فلوڈ کرنے کیونکہ جب آپ کو کوہ بہر کرتے ہوں وہ پاس بک رہتے ہیں جو بک سے تکودے ہیں وہ بک کے لکے ساتھ کے بزنگداد بک کے ورڈنگل لائنن بوک کے اب آپ کے ایکسٹر انفرمیشن ہون کو ایکسٹر اگرسی پہ کھٹی مجھے نیکسٹ ہمارے پاس اور گنیلی ہے پلاسٹیٹ اچھا سیم بات یہ کونسی اورگنیلی ہے ڈبل میمبرینس اورگنیلی ہے ڈبل میمبرینس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی ڈبل میمبرین ہے اس کے آؤٹر میمبرین ہوگی اور انر میمبرین ہوگی اور یہ کس میں پائی جاتی ہے یہ زیادہ تر پاہ پائی جاتی ہے پلانٹ سیل میں کس میں ہوتی ہوتی ہے پلاسٹیں پر پروٹو سندھیک ہوتی ہے پروٹو سندھیک پروٹسٹ میمبرین ہوتی ہے پھوٹو سندھیک پروٹیسٹ میں ایک زیمبل آ جاتی ہے یہ ہے لیکن یہ میجر کس کی پلاسٹیں کیونکہ اس میں کیا کرنا ہوتاً اس کا پھوٹو سندھس کرنا इसका क्या क्या होते है्प्लास्टिण? and storage function and storage اس کا کیا ہے store کرنا ہے سام chemical contacts کو chemical contacts کو اس نے کیا کرنا ہے save کرنا ہے اس کے اندر کیا ہوتے ہیں اس کے اندر سام pigment لگے ہوتے ہیں سام pigment ہوتے ہیں جو سیل کلر کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ کلر ہوتے ہیں جو اس کو جس کے سیل کو ڈیفرنٹ کلر دیتے ہیں ڈیفرنٹ پیگمنٹ ہوتے ہیں وہ میرے گئے گئے پیگمنٹ کیا کرتے ہیں ان کے ڈیفرنٹ سیل کو کلر دیتے ہیں اس کے بعد گئے دی اینے کی بات کی جائے تو اس کے اندر ڈبل سٹینڈڈ ڈی اے ہیں یا ہوتے ہیں ڈبل سٹینڈڈ ڈی اے ہیں جس لائیک پررکیریویوریوری � foolish從 hi pro carry out کی طرح جس ho pro carry outic ڈی اے ہیں ہوتے اس دی ہیں اسی طرح اس میں اندر ڈبل سٹینڈڈ ڈی اینے ہوتا ہے اب آگے اگر اس کی ٹائپس کی بات کی جائے پلاسٹی کی ہے تو پلاسٹیڈ کا تھوڑا اوبر بھی بتا دیں ڈبل میمبرینیس ہوتی پلانٹ سیل میں ہوتی ہے اس کا بیسیکلی کام کیا ہوتا ہے سٹوریج کرنا کیمیکلز کو سٹور کرنا فومیشن کرنا اور اس میں پیگمنٹس ہوتے ہیں جو کہ اس کے سیل کے کلر کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں دیفرنٹ پیگمنٹس ہوتے ہیں جو اس کے سیل کو ڈیفرنٹ کلرز دیتے ہیں اور ان کا ڈیفرنٹ فنکشن ہوتا ہے اور ڈبل سٹینڈ ڈی اینے ہوتا ہے جو کہ پروکیریوٹس کی طرح ہوتا ہے اب اگر ہم اس کی بات کریں اس کے مورفولوجی اور فنکشن کی بیس پہ مورفولوجی اس کے انٹرنل سٹکچر کی بیس پہ اگر ہم بات کریں ڈپینڈنگ اپون دیر مورفولوجی اور فنکشن ان تینوں کی بیس پہ اس کے تین پارٹس ہوتے ہیں کلوروپلاسٹ ٹھیک ہے کروموپلاسٹ اور لیوکوپلاسٹ یہ تین کیا ہوتے ہیں اس کے پارٹس انٹرنل سٹکچر ایکسٹرنل سٹکچر اور فنکشن کی بیس پہ کیا کیا گیا ہے اس کو تین منظور地 کیوں ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتی پروپر فنکشنگ ہوتی ہے سب سے میجر کام جو ان سہوتا ہے وہ کس میں ہوتا ہے کلوروپلاسٹ کا تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کال لیتے ہیں کلوروپلاسٹ کو جیسے کہ میں نے اکمتا ہے اس میں پیگمنٹ ہوتے ہیں پیگمنٹ اس کے سیل کو کلر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا گرین کلر ہوتا ہے کلورپلاس کا کلر کیا ہوتا ہے گرین کلر ہوتا ہے کلورپلاس کی بھی دو میمبرین یہ بھی ڈبل میمبرینیس آل گنائلی ہے یہ ڈبل میمبرینیس آل گنائلی ہے جس کے آوٹر اور انر میمبرین ہوتی ہے اینڈر میمبرینی ہے مائٹر میمبرینی ہوتی ہے سمنت ہوتی ہے جبکہ انر میمبرینی میں سیک ہے بنہria اس کی باتتا ہے سیک ہے جس کا بنے اگر بنام کلے اگر اگر آپ کے دکھاوں کہ کو بتائے path папا اور اس کی انر میمبرین ہوتی ہے سے ان کے اندر سیکس ٹائپ بنے ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں تھالاکوئیڈ انسانوں کو ہم کہتے ہیں تھالاکوئیڈ اس ایک کو ہم کیا کہتے ہیں گو سیکس بنے ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں Flattened Sells ہوتی ہے بلکل Flattened Sells ہوتے ہیں Flattened Sex ہوتی ہے جنہیں ہم کہتے ہیں Thylakoin یہ کیا ہوتی ہے Thylakoin دوسریے تصور جب Thylakoin ملتی جاتی ہیں تو یہ ایک پورا کیا بنا دیتی ہے پیک بنا دیتی ہے پیس کو ہم کہتے ہیں گرینم پلورل ہوتا گرینم سنگوڑل ہوتا گرینم ٹھیک ہے اس پورے کو ہم کیا کہہ دیتے یہ کیا ہے ایک پورا گرینم ہے ٹھیک ہے یہ ایک پورا کیا بن جاتے ہیں پیک آف تھائلا کوئٹس میمبرن بن جاتے ہیں یہ آؤٹر میمبرین ہے انر میمبرین ہے اور انر میمبرین کے ساتھ یہ کیا لگے ہوتے ہیں ہلیں ایسا ہے یہاں بعد میں پر آپ کے ہمارarım ہیں جنگل رچ وesters کریں جو چھوٹے جاتے ہیں جو غز کیا کہتے ہیں مشروعہی ب deterior کرتا ہے جو غز Herrn آپ کے سطحانے ہیں جسے ہم کہتے ہیں دکھوڑ میں ھولار پر اس ڈارک و عیسی کو ہم کیا کہتے ہیں سٹرومہ اور جو ان کا درمیان و عیسی اسے ہم کیا کہہ دیتے ہیں سٹرومہ آجا اب آپ کو جیسے پتہ ہے لائٹ ریکشن ہوتا ہے نگہ دو پرسicação ہوتا ہے لائٹ ریکشن ہوتا ہے اور نگہ جب کو کھاری لائٹ ریکشن اور نگہ دو ہوتے ہیں تو اگر میں کی بات کروں کی کلورپلاس میں کیا ہوتی ہے فوتو سینسیز ہوتی ہے ریسپائریشن ہوتی ہے ان میں بھی دو ٹائپس کی ریکشن لائٹ ٹریکشن جو دن میں ہوتے ہیں اور ڈاک ریکشن جو رات میں ہوتے ہیں اچھا اب اگر میں کلورپلاس کی بات کروں تو وہ ایسی کون سی جگہ جہاں پہ لائٹ ٹریکشنز ہوتے ہیں تو یہ جو تھالا کوئٹس کے ممبرین ہے نا یہ والے جس لائک دس یہ والی ممبرین ان تھالا کوئٹ membrain کی اوپر کیا ہوتا ہے لائٹن ھیکشن ہوتی ہے تک گرفت ان تھالا کوئٹ membrain پہ کیا ہوتا ہے لائٹ ریکشن ہوتا ہے CO doors Ин machole tomo lid سان لائٹ پر اپنا زی ان اور فوتو سینسیز اب اسی طرح حقا راکشن جب ہوتی ہے تو کلورورپلاس میں ہوت صورت ہے خط ٹروم میں کیا ہوتا ہے بھی ڈاک ریکشنز ہوتا ہے ٹروم میں کیا ہوت ہے ڈاک ریکشنز ہوتا ہے وہاں پر کون سے ہوتا ہے لایٹ ریکشنز ہوتا ہے چیک ہے یہ اس آلو باؤ توفوار کلوروپلاس کلوروپلاس کیا تو ڈبل میمبرین کلوروپرین ہوتا ہے گرین کلر کی پیگمنٹس ہوتا ہے آؤٹر میمبرین سموودھ ہوتی انہوں میں ممنبرین فلیٹن سیکس جنھے تھالا کوئٹس اور ان کے درمیان میں جتنا بھی فلویوڈ ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، سٹرما اور یہ جو جورم ہے یہ فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں، جنہیں ہم کیا کہتے ہیں، ممیران اور جب مقتھی ہو جاتے ہیں انہوں نے کیا کہتے ہیں سنگہ قرار میں ہونگی ہے اب اگر ہم بات کریں آگے پثالاکائٹس میں ہوتا ہے ہوتا ہے لائٹ ریاکشن اور دارک ریاکشن ہوتا ہے سٹرومہ میں اگر ہم بات کریں آگے میرے پاس دو اس کے باقی پارٹس رہتے ہیں کرومو پلاسٹ کرومو پلاسٹ کیا ہوتا ہے یہ لائٹ کلرز میں ہوتا ہے مطلب ادھر دن گرین ادھر دن گرین جتنے بھی برائٹ کلرز ہوتے ہیں یہ کیس میں ہوتا ہے کرومو پلاسٹ میں اچھا اب اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے سنتسز کرنا سنتسز کرنا اور سٹورج اور فوڈ کرنا سنتسز کرنا اور موسٹ امپورٹن فنکشن ہے وہ اس کا فنکشن ہے پولینیشن پولینیشن اور ڈسپرسل آف سیڈ ڈسپرسل آف سیڈ کا کیا مطلب ہے جب ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک پلاٹ سے اس کے جو پولن گرینز ہوتے ہیں وہ اڑھ کے کیا کرتے ہیں دوسرے پودے میں چلے جاتے ہیں پولینیشن کا پولینیشن کے پروسیس میں کون ہمیں مدد دیتا ہے کرومو پلاسٹ اور کرومو پلاسٹ پیزنٹ کا ہوتے ہیں یہ پیٹلز اف ڈا لیوز میں پیزنٹ ہوتے ہیں اور پیٹلز میں پتیوں میں پتیاں ہوتی ہیں پھول کے پیزنٹ ہوتے ہیں فروٹ میں پھال میں پریزنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا کرومو پلاس لاسٹ ہمارا پار رہ گیا لوکو پلاسٹ لوکو پلاسٹ کیا ہوتا ہے کلر لیس ہوتا ہے اس میں کوئی بھی پیگمنٹ پریزنٹ نہیں ہوتا تو یہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے کلر لیس ہوتا ہے اچھا اور یہ اس کا اس کا موسٹ امپورٹن فنکشن کیا ہے یہ سٹور کرتا ہے تین چیزوں کو سٹارز کو جو کارب آرڈرز آتی ہیں لپیڈز کو اینڈ پروٹینز کو اس کا مین فنکشن کیا ہوتا ہے اس نے سٹور کرنا ہوتا ہے سٹارز پروٹینز اینڈ لپیڈز کا ہوتا ہے اور کیا اس کا فنکشن ہوتا ہے جب فوڈ بان جاتی ہے فوڈ بلکل پرپیر ہو جاتی ہے تو یہ اس فوڈ کو کیا کرتا ہے سٹور کرتا ہے سٹور کرتا ہے اور فنکشن کرتا ہے اس کے پیگمنٹ ہوتے ہیں جو کہ اس کے سیل کی کلر کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کرتا ہے اور جو تھائلکرز ممبرین ہے ان میں کیا ہوتا ہے لائٹ ریکشنز ہوتا ہے اور جتنا بھی ڈارک ایریا اس کا سٹروم ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے ڈارک ریکشنز ہوتا ہے اس کے بعد کروموپلاس کی کرتے ہیں ادھر دن گرین ہوتا ہے ادھر دن گرین کا مطلب ہے جتنے بھی برائٹ کلر باقی ہوتے ہیں سنسیز کرتا ہے سٹوریج کرتا ہے پولینیشن اور ڈسپرسر آف سیڈ کرتا ہے پیٹلز میں پریزنٹ ہوتا ہے اور فروٹ کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے لاس پاس کی بار کریں لیوکوپلاس کی تو کلر لیس ہوتا ہے سٹوریج کرتا ہے سٹار سلیپرز اور پروٹینز کو اور اس کا جو موسٹ ایمپورٹن فنکشن ہے جب فوڈ پریپیر ہو جاتی ہے تو اس فوڈ کو کیا کرنا ہوتا ہے اس نے سٹور کرنا ہوتا ہے تو دیس آل آباؤ اوفیور پلاسٹیڈ موسیقی